آپ کی والدہ کا جو نام پاک ہے آپ کی والدہ کا نام ہے آمنہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے آمنہ الف سے مراد اللہ والی مین سے مراد محمد والی نور سے مراد نور والی اور ہے سے مراد حدہت والی تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام ہے اور آپ کے باپ کا نام ہے عبداللہ اللہ کے بندے تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے یا مشرق تھے تو یہ اس کی کم علمی ہے اور بغیرتی ہے تو یہ آج کی محفظ کا جو ٹائٹل ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام ہے اور پھر کبلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو جب صلی اللہ حدابیہ ہوئی یہ نسائی شریف کی حدیث ہے اس حدیث کا والا یاد رکھیں نسائی شریف کی حدیث ہے کہ جب صلی اللہ حدابیہ ہوئی واپسی پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ سو صحابی تھے اور تیرہ میر دور حضور نے اپنا سمان پہ ہی رکھا تو آپ پیدل پندرہ میر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی والدہ مائدہ کی قبر پر گئے ہم دربار پہ جاتے ہیں اور ہم ایک جنوس کی شکل میں جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں کہ آگے آگے ہمارے مرشد ہوتے ہیں ساتھ مریدین ہوتے ہیں اسی طرح میرے آقا کریم آگے آگے تشریف فرما ہے اور صحابہ اکرام حضور کے پیچھے ہے اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے تو جب آپ نے اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف فرما ہوئے صحابہ بھی ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میں جب میری والدہ اس دنیا سے تشریف لے گئی تو میری ماں جو ہے اس کو بڑا سر بخار تھا اور میری ماں جو ہے میرا ہاتھ پکڑ دی اپنے چہرے پہ لگاتی محمد کی ماں محمد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پہ لگاتی اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پہ لگاتی اور پھر حضور نے فرمایا میری ماں جو ہے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ لگتی اور پھر میری ماں نے جو ارشاد فرمایا وہ بڑا خوبصورت ہے حضور فرماتے ہیں میری ماں نے اس وقت جب اس دنیا سے جانے لگی تو میں نے کہا اداز اکیر تو وَلِد تو تَحْتُحْرَا کہ اے دنیا والوں یا اللہ ان دنیا والوں کو میں محمد بیٹا دے کے جا رہی ہوں اس دنیا کو میں اپنا محمد پاک بیٹا دے کے جا رہی ہوں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں عمی اعمل بیٹھی ہوئی تھی یہاں عمی اعمل نے روٹیاں پکائیں اور پھر میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسائی شریف کی بات کر رہا ہوں یہ نسائی شریف کی حدیث کی بات کر رہا ہوں تو حضور فرماتے ہیں پھر میری ماں جو ہے وہ روئی اور پھر میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور پھر میری ماں نے فرمایا کہ میں دنیا کو محمد دے کے جا رہی ہوں اور پھر حضرت عاملہ امینہ فرماتی ہے کہ میں وہ بیٹا دیکھ جا رہی ہوں اس بیٹے کی برکت سے میرا بھی قیامتہ کے نام زندہ رہے گا تو جہاں جب ذکر ہوتا ہے میرے آقا کریم کا ساتھ والدین کا بھی ذکر ہوتا ہے تو میرے بھائیو آج کی یہ جو محفل ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پندرہ سو صحابہ کو ساتھ لے کے گئے اور پھر آپ نے اپنی ماں کی قبر پر حضور نے دان پڑی حضور نے اپنی ماں کی قبر پر حضور نے دان پڑی یہ انسائی شریف کی حدیث ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع فرمایا میرے محبوب آپ نے حضور نے نہیں پڑھنی تو اس لیے اگر آپ حضور کی حضور کی حضور کی حضور کی حضور پر نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر ہوگا دوسرا بندہ جو ہے کوئی حضور پڑھے تو اس کی آزان پر اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے میرے آقا کی آزان پر اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہے اس لیے اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب آپ نے آزان نہیں پڑھنی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی ماں کی قبر پر آزان پڑھی جہاں حضور نے آزان پڑھی اور پھر آپ نے فرمایا یہاں مسجد بنائی جائے تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کے مزاروں کے ساتھ جو ہے مسجدیں ہوتی ہیں اور اللہ والے جو ہیں ان کے مزار پہ جانا میرے آقا کی سنت ہے تو اس لیے آقا جو ہم نے پروگرام رکھا ہے اس کا ٹائٹل ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و شان وارد این مصطفیٰ تو میری صلی اللہ صاحب کے بھی یہ رکوست ہے جب مدینہ شریف میں جائیں اور جا کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ حضور کی بارگاہ میں یہ عزیزہ پیش کرے کہ یا رسول اللہ ملاد ملانے والے بھی ہیں میرے محبوب آپ کے وارد این کا ذکر کرنے والے بھی بیش مانے تو میری آپ سے رکوست ہے جو ہیں اب جو ہیں ہمارے